بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوان میں حاضر تو نہ ہوئے اپوزیشن نے خاصہ شور شرابہ اور واویلہ بھی کیا اور کچھ میمران نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وزیراعظم کی نشست خالی قرار دی جائے کیونکہ کوئی بھی میمبر چالیس دن سے زیادہ ہاؤس میں اگر نہیں آتا تو اس کی نشست خالی قرار دی جاتی اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور چودری نصار صاحب نے جو کی پالیسی کچھ سٹیٹمنٹ دینے کی کوشش کی اور کہا گیا کہ مذاکرات یا پھر اعلان جنگ اس کا فیصلہ تمام سیاسی جباتوک ساتھ مشاورت سے کیا جائے گا حکومتی پالیسی اس حوالے سے کیا واضح ہمیں دکھائی دی یا نہیں دی لیکن سب سے پہلے چلیں گے آج کے کچھ اہم پوائنٹس کی جانے طالبان کے خلاف آپریشن کریں ریاست ڈٹ چائے نون لیگ کے عراقین کا وزیر آزم کو پیغام آئین کے تحت مذاکرات ہوں گے وزیر آزم دائلوگ کہانی اب ختم رائے آمہ ہمبار کرنے والا وزیر آزم اسمیلی سے غائب نشست خالی قرار دی جائے اپوزیشن مولانا کا غصہ تحریق انصاف پر برخاص جینز پر آخر کیوں دیشتگردی کے اہم مسئلے پر عمران خان سیاست کیوں کر رہے ہیں ریپیڈ ریسپونس پورس دیشتگردی کے نام پر کیا ایک اور گولی جی ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے اپنے معزز مہمانوں کو ویلکم بھی کہیں گے اسلام آزم سے ہم سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب شیخ روحیل اسکر صاحب رقن قومی اسمبلی ہے پاکستان مسئلی گنون سے آپ کا تعلق ہے سینیٹر اسماعیل بلیدی صاحب جی یو آئی ایف کے سینر رانما ہے آپ بھی ہم اسلام آزم سے جوائن کریں گے لاہور سے موجود ہوں گے جناب میاں محمود و رشید صاحب قائدہ حضب اختلاف ہے پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے فواد چودری صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین سے آپ کا تعلق ہے اب سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں آہ سب سے پہلے آہ میاں محمود و رشید صاحب ذرا یہ ہمیں بتا دیں آہ پنجاب اسمبلی کا حوال بھی بتا دیں وہاں پہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر ہے وہ ہاؤس میں نہیں آتے یہاں پہ پرائم نسٹر صاحب نہیں آتے آپوزیشن آج خاصا واویلہ بھی اس حوالے سے کیا کوئی شیم شیم کے نعرے بھی ہم نے سنے آہ گفتگو تو ہم باقی لے جائیں گے طالبان کے خلاف آپریشن کے حوالے سے لیکن یہ بتائیں گے کہ وزیر آزم یا چیف منسٹر ہاؤس بھی تشریف کیوں نہیں لاتے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پنجاب کے اندر بھی پچھلا جو آج سات ماہ ہو گئے ہیں اسمبلی بنے ہوئے ہمارے تین چار اجلاس ہوئے ہیں پندرہ منٹ کے لیے چیف منسٹر یہاں پتشریف لائے اور سب لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا بلکہ یہ کہا گیا کہ بالکل کوئی اہمیت نہیں ہے پنجاب کے اندر جو سب سے اہم یہ ایک انسٹیوشن ہے پنجاب کا صبحی اسمبلی کا یہ اجلاس ہے اس کو بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نہ آنے کی وجہ سے اور ان کے عدم دلچسپی کی وجہ سے وہاں پر وزراء بھی اسی فیصد وزراء ایوان سے غائب ہوتے ہیں اور جو ایوان کی کاروائی چلتی ہے بالکل وہ خانہ پوری ہوتی ہے اس میں کوئی سورڈ قسم کی کوئی بات نہیں آتی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہی رویہ جو ہے وہ پرائم نیسٹر کی طرف سے اسلامباد میں اختیار کیا گیا ہے جس کو رقید پارلیمنٹ نے آج بھی بہت شدد کے ساتھ اس پر بات کی اس سے پہلے بھی گائے گائے بات کرتے رہتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو اپنے اس رویہ کو بدلنا ہوگا اور پارلیمنٹ سے بالا بالا فیصلے کرنا اور پارلیمنٹ کو اہمیت نہ دینا یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہوگا اب جب کہ جمہوری ادارے بن چکے ہیں پارلیمنٹ سب سے بیسک ادارہ ہے اور صوبائی اسیمبلیاں بیسک ادارے ہیں جو کچھ بھی کرنا ہو سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر آ کے پارلیمنٹ کو بریف کرنا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا پارلیمنٹ سے اندوست کروانے کوئی بھی کسی قسم کی پالیسی ہو اور یہ جو پالیسی فواد چودری صاحب یہ کیا آپ کو لگ رہے کہ جو پرائم نسٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں تشریف نہیں لاتے آج بڑی امید کی جا رہی تھی کہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ مذاکرات کا یا کوئی اعلان جنگ کا جو بھی فیصلہ ہوگا حتمی فیصلہ ہوگا وزیراعظم صاحب خود اناؤنس کریں گے پالیمانی پارٹی کے جلاس سے خطاب تو کیا ہاؤس نہ آنے کی کیا وجہ لگ رہی آپ کو نہیں ہاؤس اس لیے نہیں آتی ہے کہ نواب صاحب ہے اہمیت کوئی نہیں ہے ایم این اے ایم پی ایز کو تو چھوڑ دیں یہاں تو وہ فاقی وزیر جو ہیں ان کی نائل لگی ہوئی ہے ان کو کبھی میٹنگ کا ٹائم نہیں ملا چھے لوگوں کی حکومت ہے نواز شریف شہباز شریف سلمان شہباز اور چودری نصار عساق دار بیا منشاہ صاحب اور ایک یہ رویل اسکر صاحب اب میرے تو خیر بزرگ بھی ہیں ابھی آپ ایم اے جب نون کی طرف جب آئیں گے ان سے قسم لے کے پوچھ لیں ان کی ایکسکلوسی میٹنگ اکیلی کب ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے کب ان کو آخری دفعہ ملے ہیں وہ تو نواب صاحب ہیں جس طرح رائی ورنڈ میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ آدھوں کو تو وہ یہ کہتے ہیں تمہاری اوقاتی کوئی نہیں ہماری وجہ سے تم لوگ ایم اے بنے ہو تو ظاہر ہے پھر جب اگر بے وقتیں ہوں ایم اے ایم پی اے اور ہر بات کے اوپر سارے علاقے سائن کرنے ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے پھر وہ ظاہر ہے فیصلہ سازی میں ان کی اہمیت نہیں ہے اور یہ جو آج فیصلہ تھا یہ جو چودی نصار صاحب نے تقریر کی ہے وہ تو آپ دیکھ لیں نا آج انصار عباسی صاحب کے کولمز ہی پتا چل جاتا ہے چودی نصار صاحب کتنے سنجیدہ ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہوا ہے نائن الیون کے بعد امریکہ کا ساتھ دینے پہ بھی امریکہ پہ تو اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا ہم پہ آپ کی صورت میں اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے مطلب اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے بات کرنے کے اوپر ان کو کوئی جو لیکن سنجید کی ظاہری باتیں لوگوں نے ووٹوں سے منتخب کیا ہاؤس میں بھیجا یہاں پہ تو سنجید کی نظر آنی شیخ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے ظاہری بات آپ بہتر بتا سکتے ہیں آپ کی اپنی جماعت کا موقف آپ نے پچھلی اسمبلی میں بھی دیکھا تھا گلانی صاحب تھے روزانہ موجود ہوتے تھے فلور آف دی ہاؤس پہ پولیسی سٹیٹمنٹ عوام انتظار کرتی ہے کہ وزیراعظم آئیں کیونکہ جو پچھلا ایک ویک گزرا جنوری کا خون خونی ہفتہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا وزیراعظم صاحب کیوں نہیں آئے کیوں نہیں بولا لوگوں سے کیوں ہم مخاطب نہیں ہوئے اپنے ممران سے مخاطب ہو جاتے ہیں اسمبلی کے بسم اللہ الرحمن رہنگ آسمہ اگر ہم کسی ایشیوز کی طرف رہے ہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے وہاں ابھی کہہ رہا تھا کہ وزیراعظم کو آخری جب کب لے ضرور ضرور بلکل اس پہ آئیں گے سرچ میں تو کل صبح آج آج صبح میری ملاقات ہوئی ان سے اور اسے پہلے بھی کوئی پانچ چھے دن آٹھ دن پہلے بھی ان سے ملاقات ہوئی ملاقات ہوتی رہتی ہیں یہ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو بٹھا کے بتایا جائے کہ جہاں میری آج ملاقات ہو گئی ہے تو اس سے بڑا اثر پڑے گا سنجید کی یہاں تک اگر فرض کیجئے پرائیم نیسٹ صاحب آتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے ماضی میں جو پرائیم نیسٹ صاحب آتے تھے میں خوش قسمتی سے اللہ کی قرارم نوازی سے میں اس سیمبلی کا بھی حصہ تھا تو سپیکر کو کئی مرتبہ یہ کہنا پڑتا تھا کہ آرڈر ان ڈی ہاؤس کیونکہ پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ جمگٹہ اور پھر وہ اس کے نام ملنے کی وجہ نظر آتی تھی کہ اسیمبلی میں لوگ ان کو ملتے تھے اور ان سے اپنے کام نکلواتے تھے اور کام کرتے تھے یہاں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اب دیکھیں بعد یہ جہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ اسیمبلی سے اسیمبلی کے اندر پالسی بیان جیسے آپ نے بھی ارشاعت جی ناظرین ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے بات ہو رہی ہے تالبان کے ساتھ مذاکرات کی یا پھر آپریشن کی تیاری کی جانی چاہیے اور اس پہ ساسی جماعتوں کا کیا موقف ہے اور خصوصا تحریک انصاف اس حوالے سے کیا چاہے گی کیا واقعی ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے جیسے کہ آج پرویز رشید صاحب نے کہا کہ کیا تالبان کی لڑائی واقعی ہی ہماری لڑائی ہے تو میہ محمود رشید صاحب آپ پھر کیا کہیں گے اس پہ جو تالبان لڑ رہے ہیں کیا وہ ہماری لڑائی ہے یہ جنگ ہماری جنگ اپنی جنگ یا باہر کی جنگ لیکن اب اس جنگ سے نکلنے کا رستہ کیا ہے دیکھیں ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے جو ہمارے ذمہ ہم نے اپنے ذمہ لے لی پچھلے دور میں ایک غلط پالیسی کے ذریعے ہم اس دلدل میں پھس گئے اور اب سک پچاس ہزار سے زائد لوگ اس میں لکمہ اجل بنے اور اب تک وہ کاروائیاں بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں پی ٹی آئی کی ڈے ون سے کنسسٹنٹلی یہ پالیسی رہی ہے کہ قوت کے بلبوتے پر اور صرف آپ آپ آپریشن کر کے اس دلدل سے نہیں نکل سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک مستقل حکمت حملی اس طرح کی بنائیں کہ جس میں ایسے طالبان جو پاکستان کی حکومت کو مانتے ہیں حکومت کی رٹ کو مانتے ہیں آئین کو مانتے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کے جو جائز باتیں ہیں ان کو بیٹھ کر سلنا چاہیے اور ڈائلاغ کے ذریعے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے ان کے ساتھ مذاکرات کریں لیکن امیہ صاحب جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ریاست کو نہیں مانتے مولانا فضلاللہ کے بارے میں آج کہا گیا کہ وہ کنڑ میں بیٹھا اس کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں ٹی ٹی پی تو ظاہری باتیں کلیم کرتی نے جتنے بڑے ثانیات واقعات ہو رہے ہیں اس کو ٹی ٹی پی کلیم کر رہی ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے مکمل ہو لینے دینا میں میں جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جس کی طرف آج وزیر داخلہ نے بھی کھل کے بات کی ہے کہ طالبان کے بہت سے ایسے گروپس ہیں جو مذاکرات ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جب یہ فیڈل گورنمنٹ بنی تھی نیشنل سیکیورٹی پولیسی ایک دینی تھی انہوں نے یہ جو اس وقت ٹیررزم کا مسئلہ ہے پاکستان کا نمبر ایک ایشو ہے اس کے بعد انرجی کرائیسیز ہیں اور باقی معاشی حالات اور باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بات میں آتی ہیں سات ماہ گزرنے کے باوجود اب تک بھی نیشنل سیکیورٹی پولیسی گورنمنٹ جو ہے نا وہ نہیں دے پائی آج سے تین دن پہلے بھی یہ سنا گیا تھا کہ بس جی پولیسی بن رہی ہے اور وہ پولیسی ہم دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سنجیدہ ہو کے اس سارے ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا آج سے چار ماہ پہلے اے پی سی ہوئی ساری نیشنل لیڈرشپ بیٹھی اور وہ لوگ جو پہلے ڈائلہ کی بات نہیں بھی کرتے تھے وہاں پر کنونس ہوئے اور سب کی قومی متفقہ پولیسی یہ بن گئی کہ ہم ڈائلہ کے ذریعے اس مسئلے کو ریزولف کرنے کی کوشش کریں اور اس میں اگر کامیابی نہیں ہوتی تو پھر دوسرے اوپسی سنو پہ بات ہوگی تو پھر بلکل پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پھر بات چیت کے راستوں کو دیکھنا چاہیے کہ پھر وہ کہاں تک جائیں گے فواد آپ کیا کہتے ہیں ظاہری بات ہے بات اب مذاکرات سے شاید بہت آگے نکل چکی ہے تو کیا مذاکرات یا پھر فائنل آپریشن دیکھیں آسمان بات یہ ہے کہ ہم سب ہوں پاکستان پیپس پارٹی ہو نون ہو پی ٹی آئی ہو بنیادی طور کے اوپر ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں چاہے وہ ڈائلوگ سے آئے یا آپریشن سے آئے یہ بات تو ہوتا ہے مسئلہ کہاں پہ آتا ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ چار اپی سیز ہوئیں چاروں کی چاروں میں ہم نے انہیں ڈائلوگ آفر کیا انہوں نے ہمیں کیا آفر کیا جب ہم ڈائلوگ کی آخری اپی سی کے بعد دیکھ لیں بنو ہمارے سارے لوگ شہید کیے گئے گرجہ گھروں کے اوپر اٹیک کیے گئے ہمارے بچوں کے اوپر اٹیک کیا گیا بیالیس حملے ہو چکے ہیں دو ہزار لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں یہ آخری ٹاکس آفر کا نتیجہ ہمیں جواب ملا ہے طالبان کی طرف سے اور ان گروپوں کی طرف سے جن کی منتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم سے مذاکرات کر لیں اب مسئلہ کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا یوں ہی مرتے رہے اور جب دھماکہ ہو جائے تو ہم دانت نکال کے دکھا دیں کہ جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے میربانی کریں مذاکرات کر لیں آئے اور دھماکے کر لیں یہ ملک نہیں چل سکتے یوں ملک کے لیے ایک ریاست کی جو طاقت ہوتی ہے وہ رسیڈ کر رہی ہے ریاست اپنے اختیار کھو رہی ہے ریاست اپنے علاقے کھو رہی ہے یہ ملک اس طرح سے ہم تباہی کی دھانے پہ پہنچ گئے ہیں اب پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی جو آخری تقریر میں انڈر لائن کی پولیسی پیپلز پارٹی کی کہ تین باتوں کے اوپر اگر وہ ماننے تو مذاکرات کرے پہلی بات ہمارا آئین کو تسلیم کرو دوسری بات پہلا بات بلکہ ہتھیار پھینک دو سیز فائر کرو ہمارے آئین کو مانو اور مساق مدینہ کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ تیہ کرو جہاں پہ غیر مسلمان جو ہیں وہ رہتے تھے وہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں مان رہے وہ تو بم تماکوں سے مسجدیں اڑا رہے ہیں ہر کسی کو اڑا رہے ہیں کسی کو محفوظ نہیں ہونے رکھا چنانچہ آپ کے پاس کیا حال ہے اس کے اوپر تو آپ چلے جائیں مذاکرات تو اب ختم ہو گئے چادیس دفعہ ہم کہہ چکے ہیں مذاکرات سے آگے بھی اب چلے نا اس کو چمڑ کے دوری بیٹھ سکتے جگہ اگلے نہیں مان رہے تو یا تو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف یا جو جماعتیں چاہتی ہیں مذاکرات کرنا وہ اپنی کمیٹی بنائیں کنر چلے جائیں جا کے مذاکرات کر لیں باقیوں ہماری جان تو چھوڑے نا ہمارے روز یہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں ہمیں آ کے آپ دوبارہ پکڑ لیتے ہیں بات یہ ہے دوسری مسئلہ کیا ہے یہ جو زیادہ تر پارٹیز ہیں لیکن اس کے لئے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات اگر عمران خان نہیں کرنے ہیں تو ان کو وزیر آزم بنا دیا جائے بلکل یہ یہ جو بات ایک پوائنٹ تھا ہے عمران خان صاحب میں شکر عمران خان صاحب عمران خان صاحب آسما آخری پوائنٹ بات یہ ہے کہ اصل میں ان جماعتوں کو پاکستان کی فوج پر اعتماد نہیں ہے پاکستان کی ریاست کی ابلیٹی پر اعتبار نہیں ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں ریٹیلییشن ہوگی ابھی بھی تو مر رہے ہیں کم از کم لڑکے تو مرے یہ کیا بات ہوتی ہے روزانہ آتے ہیں دھماکے کر کے چلے گئے جناب پیرم بیٹھ جائے مذاکرات تو آخری ایک فائنلائز کرنا چاہیے ہمیں آپریشن کی طرف جانا چاہیے اگر مذاکرات کے لئے کوئی آپ ہفتہ دو دن رکھنا چاہتے ہیں رکھ برنہ یہ تمائشہ ختم کرے شیخ صاحب آج آپ اسمیلی کے جلاد وہاں پہ موجود ہے پارلیمانی پارٹی کا جو اجراس ہو اور کہا گیا کہ اکثر عراقین کی یہ رائے تھی کہ جی ڈٹ جائے اب ریاست اور جو فائنل جو حتمی آپریشن ہے وہ کیا جائے تو کیا واقعی کوئی ایسا فیصلہ ہوا کہ حتمی آپریشن اس حوالے سے اب کیا جائے گا یا مذاکرات کی جو ریٹ ہم کتنے اصحابے ہیں اب اس میں کچھ تعلی لگے گا ہر کسی اپنی امان آرقین اسمبلی نے اپنی اپنی رائے دی اب میری بھی اپنی رائے ہو گی میرا اپنا ایک نکتہ نظر ہوگا جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ آپ نے ابھی غصہ دلانے کوشش کی لیکن وہ بات بنی نہیں کہ عمران خان صاحب نے وزارت عثمہ مانگ لی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا اسمہ ایسا بلکل نہیں ہے وہ انہوں نے آپشن دی نا کہ مذاکرات اگر انہوں نہیں کرنے ہیں تو ان کو مزیراعظم بنا دیں آپ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کے محاد میں اگر کوئی شخص کوئی بھی شخص اگر کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ احسان نہیں کرے گا اور یہ اس کی ذمہ داری ہے اب مثال کے طور پر بلیدی صاحب کے جو قائد ہیں اگر ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ مربانی کیجئے آپ ان سے بات کیجئے یا مولانا سمیل اکس صاحب سے کہا کہ آپ بات کیجئے تو انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ بھئی آپ مجھے وزیراعظم بنا دیں تو میں بات کروں گا یا علماء کرام سے آپ نے کہا تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ پاکستان کے مفاد کے لیے کوئی بھی کام کر سکتا ہے اب آگیا میرا نکتہ نظر میرا نکتہ نظر یہ ہے آسمان کمزور اور گھرے وے شخص کو تو کوئی معاف نہیں کرتا اس کو تو مار کے اور بھی کمزور تنیز مار کے بھی اس کو گدر جاتا ہے یہاں پہ اپریشن تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دانشمندی ہے کہ آپ اتنا بڑا اپریشن کر لیں اپریشن تو آپ پیسے گیارہ سال سے کر رہے ہیں آپ بارہ سال سے کر رہے ہیں ہاں آپ اگر اپنی جو آپ کی انجنسیز ہیں ان کی اگر انفرمیشنز پہ آپ ٹارگیٹیٹ اپریشن کرتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں جائے گا اس لیے کہ پاکستان گورنمنٹ کا یہ حق ہے کہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا فاتح پاکستان کی سرزمین ہے اس کی حفاظت کرنا وہاں کے بسنے والے لوگوں کی حفاظت کرنا پاکستانی حکومت کا فرض ہے لیکن وہ جو مذاکرات یہ بلیدی صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں انہوں نے پچھلے دن میں کچھ کہا تھا کہ اگر آپ مذاکرات کے رستے سے ہٹے تو یہ شاید حکومت سے لیتا ہو جائے گی مذاکرات آج بڑی 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 کھلے دل سے آج وزیر داخلہ صاحب نے یہاں بیان کیا تھا پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی کہ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات پہلے کس طرح تک چلے گئے تھے آس میں اتنا آسان نہیں ہے آسان اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے انٹی پاکستان فورسز جس کا ذکر ابھی محمود و رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کی جنگ میں گز گئے ہاں ہو سکتا ہے ایک غلط آدمی کی وجہ سے ایک شخص کے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے آپ نے اپنے گلے میں ڈال لیا سارا کچھ لیکن اب تو آپ مر رہے ہیں بلکل ہمیں آپ تنجی نیوز ضرور کریں نیوز بریک لے نا ایک نیوز بریک لے لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے جی ناظرین ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی تھی مصدرات کے حوالے سے اور حکومت نے اب بال پھینگ دی اپوزیشن کے کارٹ میں کہ اپوزیشن کس طریقے سے سیاسی جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں اور کنسنسس کے ساتھ اس پہ مزید آگے بڑھا جائے گا سینیٹر اسماعیل بلیدی سب بریک پہ جانے سے پہلے ہم مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے آپ کی جماعت بھی اسی پہ بزید ہے کہ مذاکرات کیا جائے قبائل کو جرگے کو اس میں اعتماد میں لیا جائے لیکن یہ پھر ذرا بتا دے جیسے وزیر داخلہ صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کنڑ میں موجود ہے ملانہ فضل اللہ تو مذاکرات کے لیے کیا وہ ٹیم جس سے فواد بھی کہہ رہے تھے کہ کنڑ جائے گی وہاں پہ مذاکرات کریں گے ہمارے لوگ جا کے کیا اسماع دیکھو مذاکرات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مکل کام ہے بہت سارے گروف سے جو آج وزیر داخلہ نے جو بیان دیا تو وہ لوکیشن تو یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے لیکن ایک دفعہ فضل اللہ یہ اگری ہو کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں دوسری بات ہے کہ یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کو شروع کی جائے اگر جو مذاکرات کرنا نہیں چاہتے تو ان کے لیے آپریشن کی جائے بگی یہ ایک بہت آپریشن کرنا بھی بڑا مشکل ہے کام ہے مضالک کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے اور یقیناً یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ ایک پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اس میں سیاست نہیں کرنا چاہیے کچھ پارٹیاں یہ ات کو آسان سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس سے پہلے ہم کتنی مزید قربانیاں دیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلا ہفتہ کتنا خونی ہفتہ گزرا پولیوں کے ورکرز یہاں محفوظ نہیں ہیں ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں بزار محفوظ نہیں ہیں ہمارے فوجان جس طریقے سے شہید ہو رہے ہیں تو پھر کتنی مزید قربانیوں کا جو ہے ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ابھی فاروق ستار صاحب فرما رہے تھے کہ مذاکرات کی بات کرنا پھر شہیدوں کے خون کے ساتھ صدہ کرنے کی برابر ہو ایک بات میں میں مکمل کروں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارا موقع ہے جمعیت علماء اسلام کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت افسوس ہے جو موجود دو عفتے میں ہوئے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر ہم مذاکرات کے لئے ان کو ایک اور موقع دیں اور اس میں اگر جو کرنا نہیں چاہتے ہیں ان کے ساتھ طاقت سے دوسری بات یہ کہ یہ جو آلات ہیں ان کے ریاکشن پانچ سال تو پیس پارٹی کیوں مذاکرات نہیں کیا گیا اس میں جنگ اور آپریشن نہیں کیا گیا تو آپریشن سے آلات مزید خراب ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے مزید مشورے کی ضرورت ہے وزیر آدم نے آج جو نواز مجھوڑی صاحب نے بیان دیا کہ وزیر آدم اس میں بہت اہم مشورے اور تمام جو ہڈ ڈا پارٹی دیں ان کو اعتماد اس پر فیصلہ کریں گے کہ اگر واقعی وہ مذاکرات کرنا نہیں چاہیں تو پھر ہمیں پاکستان بچانا آئے اس میں توجہ میں ترمہ السلام بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خون خوابہ خرابہ بان چاہتے ہیں فواد آپ ہیں گے پھر ابھی ابھی بھی آپ پوائنٹ ہون رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کا ظاہری بات ہے اب سب مل کے فیصلہ کریں گے کہنا کیا ہونا چاہیے تو ابھی تو بیویجن تو موجود ہے آدھر ہی بات ہے مذاکرات پر متفق ہیں اور کچھ کا کہنا ہے آپریشن دیکھیں میں نے تو بڑا سمپل حل پیش کیا ہے جو جو پارلیمنٹیرین مذاکرات کا حامی ہے اس کے اوپر وفد بنائیں اور ان کو وزیرستان چلے جائیں کنر چلے جائیں پوری پاکستان کی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے وہ جا کے مذاکرات کر لیں واپس آجے ہمارے آئین کے اندر رہ کے گرے مذاکرات وہ کریں اور واپس آکے ہمیں بتا دیں ہم ان کے ساتھ کھڑیں بیویجن نے تو بلکل اوپن لی جو جو مذاکرات چاہتا ہے وہ یہ کر لیں لیکن آسما میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو قوم مشکلات میں مشکل فیصلے کرنے کی صلاحیت جو قیادت مشکل فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی نہ وہ قومیں بچا کرتی ہیں نہ وہ قیادتیں آپ کیا یہ اس طرح سے مجھے صرف آپ یہ بتائیں جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مفضل اللہ جو ہے جی وہ مربانی کریں مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے وہ کرمنل آدمی ہے وہ کل جو ہے وہاں پہ لفٹ آپریٹر اٹھا کے پاکستان کی ریاست جو ہے اس کی پوری بلیک میلنگ میں کنڑ میں بیٹھے ہوئے آدمی کے آ جائے کہ جناب وہ مربانی کریں تو لوکیشن بھی وہی تیہ کر دیں پھر مربانی کریں وہ بھی ریاست اگر آپ پاگیپ ریاست ہے جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر ریاست میری حفاظت نہیں کر سکتی اگر ریاست آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اس سوشل کانٹریکٹ میں ہمیں انٹر ہوا ہوں ریاست کے ساتھ کہ میں ریاست کی ساتھ وفادار رہوں گا جب تک وہ میرے بنیادی حقوق کی محفوظ کرے گی میری زندگی کو اگر ریاست وہی پورا نہیں کر رہی تو پاکستان کے سٹیزنز کو مرانوں کے خلاف کس کے خلاف بغابت ہوگی ریاست کے خلاف جو ریاست اپنے لوگوں کو پرٹیٹنی کا سکتی وہ ریاست قائم رہنے کا جواز کھو دے گی اور ریاست کیسے رہے گی پاکستان میں میں آپ کو صرف ظاہری بات ہے ریاست کو کوئی بڑھوا گھون تو پینا پڑے گا میمیہ محمود و رشی صاحب کہا جا رہے ہیں کہ مران خان کوئی جب بھی ایسا فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کچھ سیاست اس پہ شروع کر دیتے ہیں آج وہ دھاندلی کے حوالے سے آپ کے لوگوں نے شور مچایا فضل عیمان صاحب آپ پہ تنقید کریں کہ چلیں پھر آپ حکومت سے باہر آ جائیں اور پھر مذاکرات کریں یا یہ دھرنے دیں اور وہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہم نے سنا کہ جینز پہنی ہوئی عورتیں اسلامباد سے فائلے لے کے آتی ہیں اور ان پہ دستخط کر دی جاتے ہیں تو ایسے سسٹم چل رہا ہے اس وقت میرا خیال ہے جی کہ یہ بہت بڑا بوتان ہے جب یہ نئی اسیمبلی بنی وجود میں آئی عمران خان ان دنوں انہیں چوٹ لگی تھی ہسپٹل میں تھے اور میاں نواز شریف ان کی تیمارداری کے لیے گئے اس وقت عمران خان نے کیٹیگوری کلی پرائم نیسٹر کو یہ بات کہی کہ اس ایشو پر ٹیررزم کے خاتمے کے لیے اکراس دی بورڈ ہم کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں کریں گے آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے آپ اس میں انیشیٹیو لیں ہم آپ کے ساتھ اور انہوں نے پچھلے پورے چھے ماہ کے دن اس عمل میں ثابت کیا حکومت کے ساتھ دینے میں برپور تعاون کیا اے پی سی میں پورا تعاون کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فواد چودری صاحب جو یہاں ڈنگے مار رہے ہیں مجھے ہسی بھی آ رہی تھی رونا بھی آ رہا تھا کہ پانچ سال میں جو تباہی و بربادی ہوئی ان کے دور حکومت میں جس کی آج یہ نمائندگی کر رہا ہے پیپلز پارٹی یعنی یہ پچھلے پانچ سالوں میں جو کچھ بلیا میٹ ہو گیا سارا ملپا تباہ ہو گیا اور انہوں نے یہ پچھلے پانچ سال میں کچھ نہیں کیا انہوں نے سوائے کرپشن کے سوائے لوٹ مار کے وزیراعظم سے لے کے ہم بندے تک ہر آدمی نے لٹو اور پھٹو اس پولیسی کو انہوں نے اپنائے رکھا آج یہاں پر بیٹھ کر چیمپین بنے ہوئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں دی طاقت کے ذریعے سے رٹ بال کریں ریاست کے در گئی ہے جی ان کے دور میں ریاست کے در تھی یہ بلوں میں چھپے ہوئے تھے اندر گسے ہوئے تھے سارے لوگ ان میں سے کسی نے آکے باہر کوئی بولڈ سٹپ لیا ان کی اے پی سی ہوئی کسی ایک اے پی سی کے کسی ایک بلڈ کی عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو چکے انہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی یہ پتہ نہیں کس کی گئن کھیلتے رہے اور تماشا دیکھتے رہے پانچ سال تک آج انہیں پورا دور یاد آ رہا ہے یہ کر دیتے ریاست وہ کر دیتی ریاست یہ کر دیتی ریاست کو کرنا چاہیے اے پی سی کے اندر کنسنسیز پوری قوم کا اس مسئلے پر ہوا تھا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر پیش رکھ نہیں ہوئی آج گیند اپوزیشن کے کوٹ میں نہیں ہے گیند حکمران جماعت کے کوٹ میں پھینکی ہوئی ہے پوری قوم نے کہ جناب آپ کو منڈر دیا تھا اگر اس میں آپ کو کام نہیں ہوئی کیا میکنزم تھا کیا روڈ میپ تھا کتنی سنجیدہ کوششیں کی گئیں اور اس کے بعد دوبارہ اے پی سی کو بلائیں ہم پوری قوم ایک طرف آپ کے ساتھ دیں گے ہم کھڑے اور جو لوگ پاکستان ایک پیس پہ آ جائیں گے شیخ صاحب سے جواب لے لیے ہمارے خوضیوں کو اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ کریں لیکن یہاں پیٹھ کر آپ ماضی کے حوالے سے جس طرح بات یہ کر رہے ہیں شیخ صاحب اب پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بول حکومت کے کورٹ میں اب حکومت نے فیصلہ کرنا ہے آپ دوبارہ اے پی سی کرنے گے وزیراعظم تو ہاؤس میں آتے ہیں کیسے اے پی سی کال کریں گے کیوں نفس پر سوار ہوئے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں آ جائیں تو بڑا تیز جائے گا مطلب وزیراعظم اگر سٹیٹمنٹ دینی ہے تو لازمی بات ہے پہلیمنٹ میں آکے دیں گے میں آپ سے گزارش کرنا جا رہا ہوں کہ ایک اے پی سی کا انقاد کیا گیا کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ مقرف نکتہ نظر ہے فواد صاحب کو کہا محمود الرشید صاحب علج رہے ہیں علج نہ نہیں چاہیے یہاں پہ تو آپ کو مسئلے کا حل بتانا چاہیے کسی اور طرف نکل گئے میں یہی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ جو اے پی سی کی گئی اس میں ڈائلاؤگ کا اختیار حکومت کو دیا گیا آج وزیر داخلہ نے بڑے مفصل طور پر بتایا کہ انہوں نے اس پہ کیا کچھ کیا کتنی محنت کی اور کس طرح انہوں نے ساتھ رکنی وفت جو تشکیل دیا جو دلمہ اکرام تھے پاکستان کے جن کا تعلق قرآچی سے بھی تھا شاہد اسلامباد سے بھی تھا پشاور سے بھی تھا جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اکثر سیاسی جماعتوں کا اور پاکستان کے عوام کی شاید یہی رائے ہیں کہ مذاکرات ہو یا پھر آپریشن پاکستان کے عوام کو آمن نصیب ہونا چاہیے اور ہر حال میں سٹیٹ کا یہ کام ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے فرائز کو انجام دیتے ہیں لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی با مقابلہ جے یو آئی ایف ہم دیکھ رہے ہیں کے پی کے کی جو وہاں پہ حکومت ہے اور جس طرح کے الزامات ایک جسے پہ لگائے جارے ہیں محمد رشید صاحب کیا کہیں گے ان الزامات کے بارے میں کہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت خود خوف زدہ ہے طالبان کے ساتھ کہ جی آپ مذاکرات پہ نہیں جاتے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وزیراعظم بنا دیا جائے تو پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں اگر انہوں نہیں کرنے پلس مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے پلس مولانا صاحب تو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں جو ان کی حکومت وہاں نہیں بن پائی ان کے گھر والی سیٹیں خود ان کی اپنی سیٹ جو ہے ان کے بیٹے کی سیٹ وہ بھی پی ٹی آئی نے بائی الیکشن میں جیت لی ہے ان کا غصہ اور ان کی اس طرح کی باتیں تو سمجھ جاتی ہیں لیکن میں یہ ارز کروں گا کہ خدارہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے اسے محض اس طرح کی باتوں کے اندر نہ ہوجائے جائے اور اس ایشو کے اوپر دیانت کے ساتھ تمام جو نیشنل لیڈر ہیں انہیں آپس کے اختلافات بھی اور سیاسی اختلافات خاص طور پر اور صوبائی معاملات کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں قومی سوچ اور فکر کو اپنانا چاہیے اور چونکہ کے پی کے برائراز سب سے متاثر صوبہ ہے یہ ٹیررزم کے جتنی کاروائیاں ہیں اس کا سب سے زیادہ اثر برائراز کے پی کے عوام جو ہے وہ بگت رہے ہیں سب سے زیادہ قربانیاں بھی کے پی کے لوگوں نے دی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ انداز تخاتب اور یہ انداز سوچ اور فکر کا یہ انداز یہ بدلنا چاہیے اور میں آپ سے یہ بھی ارز کروں گا آپ کے توسط کے آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہ ایک تو حکومت کے اندر جو کنفیوئی این ایف اور ہی طور پر نیشنل لیول پر بدور ہو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا دومت اعلان کرے اور اگر حکومت یہ سمیتی ہے اور اگر حکومت یہ سمیتی ہے یہ جو دردی کے حوالے سے جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے اور دو مختلف قسم کے متضاد رائے بھی سامنے آتی ہے لیکن لگتا کچھ ایسے یہ کہ اس مسئلے پہ زیادہ سے زیادہ سیاست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ کیا مسئلہ سیاست کی نظر ہو جائے گا یا پریکٹیکلی کوئی اس کا سلوشن بھی نکلے گا دیکھیں آسمہ پیچھا تو یہ ہے کہ پیپس جب محمود و رشید صاحب آگے ایک لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے پیپس پارٹی کی اوپر پیپس پارٹی کے معاملے میں یہ سیاست نہیں ہے ہم نے بے نظیر بھٹو شہید کے علاوہ ہزاروں لوگوں کی کارکنوں کی اس میں خون دیا ہے قربان دیا ہے یہاں پہ جو لیڈرشپ اس وقت زیادہ تر بات کر رہی ہے نا کہ مذاکرات کرنے چاہیے یہ ان کے لئے پاکستان نون فیملی سٹیشن ہے ایک لندن چلا جائے گا بعد میں بیک اٹھا کے ایک چوری نصار صاحب کی پوری فیملی امریکن ہے وہ امریکہ چلے جائیں گے باقی میں آپ سارے ہم یہاں پاکستان میں رہ جائیں گے جن کے لئے یہ ملک افغانستان میں جو طالبان کا رول تھا ان کی قیادت کے لئے وہ آئیڈیل وہ سمجھتے تھے طالبان ہم پاکستان اس طرح آئیڈیل نہیں سمجھتے یہاں بولیری صاحب ابھی بات کر رہے تھے حقوق نصوان بل ان کے نزدیک جو ہے وہ لیجزلیشن بڑی اوبجیکشن ہے اب اتنی ریٹرگرسیف تھنکنگ کے ساتھ اتنی پسمندہ سیاسی سوچ کے ساتھ کیا پاکستان کا مستقبل ہے آگے نہیں ہے بالکل پاکستان کا مستقبل ایک لبرل پروگرسیف اور موڈرن ریاست کے طور کے اوپر مستقبل ہے جہاں پہ یہ ایشو نہیں ہے کہ اور لڑکیاں جین پہنے یا نہیں پہنے یہ موڈرن کا لفظہ آپ اگر آپ بولیں گے نا تو موڈرن ریاست وہ شاید وہ کسی اور طرف دے رہے ہیں کیا نہیں پہن رہی ہیں شیخ صاحب آپ سے میں جانا چاہوں آخری بات کریں گے شیخ صاحب یہ جو طالبان کی لڑائی کیا جی 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 فرمائیں بولیدی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں شیخ صاحب سے سوال کرنا چاہتی میں بولیدی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ نسوام بلی ہے وغیرہ یہ تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی اس طرح کا ریاست بنا رہے ہیں یا ہم سب جتنے بھی پارٹیز میں لوگ ہیں سب مسلمان ہیں ہم یہ کسی کے خلاف جو عورت کو اسلام نہیں دیئے تو کسی اور مضاب نے نہیں دیئے ان کی حقوقیں تاپس کیے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب لیڈروں کو یہ قومی مسئلہ ہے یہ جو داشت کا معاملہ ہے ایک پارٹی کا نہیں ہے اس میں سیاست سب کو نہیں کرنا چاہیے بیٹھ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور جمعیت علماء اسلام ہر وقت اس کیلئے تیار کا وہ پہلے بھی آپ شاید سارے مل بیٹھے تھے کوئی سلوشن نہیں نکلا تھا شیخ سب آخری بات ہم کریں گے مل بیٹھنے کا وقت وہ بھی شاید اب گزر گیا اب فائنل حتمی فیصلہ تو فائنل حتمی فیصلہ ہم کیا آخذ کریں کچھ چند دنوں کے بعد ہے جس میں آپ لوگ کچھ اعلان کریں گے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو اب پہلے بھی نتیجہ تو نکلنا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ نتیجہ نکلا بھی تھا لیکن میں ایک بات سے محمود الرشید کی اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے قومی ایشیوز پر بڑا سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اس پہ اس حد تک بحث کرنی چاہیے اس حد تک جانا چاہیے جو کہ آپ کے ملک مفاد میں رہے اور جہاں یہ سمجھنے کہ اس بات سے ملک مفاد کو نقصان پہنچنا ہے اس سے ہمیں گریس کرنا چاہیے اب جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہیں اب یہ دنوں کی بات نہیں ہے اب یہ بہت جل اس معاملے کو حل کیا جاگا آج بھی آپ نے سن لیا کہ پارلیمنٹ پارٹی سے مشاورت ہو گئی اس کی قیادت سے مشاورت ہو گئی اب جو تیسرا محلہ ہے وہ آپ کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا ہے کیونکہ ایک دو رائے ہیں ایک رائے ہے کہ آپ ان کے ساتھ ڈھٹکے مقابلہ کیجئے دوسری رائے یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ڈائیلوگ کیجئے اب اس دونوں ساری رائے کو لے کے پھر اس کے یہ فیصلہ آپ سب نے کرنا ہے یہ فیصلہ آپ سب نے کرنا ہے کہ پاکستان کے عوام کو آپ لوگ کیسے امن دے سکتے ہیں ایک جگہ مل بیٹھ کر بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا سینیٹر اسمائیل بولیدی صاحب محمود رشید صاحب فواد چودری صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ اسی نکتے پہ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ شاید سیاسی جماعتیں ایک نکتے پہ اگر اکٹھی ہو جائیں مل بیٹھ جائیں تاکہ پاکستان کے عوام کو امن نصیب آج سکے اور روزانہ کی بم دھماکوں سے ہماری جان بھی چھوٹے جو پاکستان کے عوام حقیقی معنوں میں امن چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی آسمہ چودری کو اجازت دیجئے ٹویٹر پہ آسمہ چودری بان ٹو فائف پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ